جب جانبر کوئی انسان کو مارے کہتے ہیں دنیا میں ویسی اسے سارے ایک جانبر کی چان آج انسانوں لے لی ہے چپ کیوں ہے سمسار نفرت کی دنیا کو چھوڑ کے پیار کی دنیا میں خوش رہنا میرے یار ہلو دوستو آپ سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل الفائہ سٹڈی میں دوستو دوستو آج ہم کرے گے دوستو رر بی گروپ ڈی کے جو پریفیس سیئر میں کوششن پوچھا ہے دوستو اسی کوششنوں کو لے کر آئے ہیں دوستو یوت کے کتاب سے دوستو اور ہر ایک کوششنوں ہی لے کر آئے ہیں جو بار بار آپ کے ایک جاملے سن پوچھا ہے دوستو اس لئے ویڈیو میں شروع سے لاسٹ تک بنے رہیے گا دوستو جائیے گا کہیں کہیں نہیں دوستو کیونکہ ہر ایک کوششن وہی جو کنسپٹ کے ساتھ اور کلیرینس کے ساتھ بائی الفائہ سٹڈی کے دوارہ دوستو تو آئیے دوستو آج کا فرسٹ کوششن دیکھتے ہیں اور فرسٹ کوششن یہ رہا آپ کے اس سکرین پر دوستو کہتا ہے کہ 78 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گتی سے ایک ریل گاری 27 سکنڈ میں چار سو پچاس میٹر لنبے پلیٹ فرم کو پار کر لیتی ہیں ریل گاری کی لمبائی کیا ہے ریل گاری کی لمبائی ہم کو نہیں معلوم ہے ریل گاری کی لمبائی سر ہم کو نہیں معلوم ٹھیک ہے ریل گاری کی چال ہم کو معلوم ہے 78 کلومیٹر پرتی گھنٹا ٹھیک ہے اور لگا سمیہ لگا سمیہ بھی معلوم ہے لگا سمیہ 27 سکنڈ اور پلیٹ فارم کی لمبائی معلوم ہے پلیٹ فارم کی لمبائی ہم کو معلوم ہے وہ کتنا ہے تو پلیٹ فارم کی لمبائی دوستو دیا ہوا ہے چار سو تو دوستو لگا سمیہ برابر یعنی 27 برابر گاری کی لمبائی ایکس جور پلیٹ فارم کی لمبائی چار سو پچاس بٹے گاری کی چال 78 گونے 5 بٹا 18 اب 6 سے 6 3 18 6 سے 13 چھک 78 یہ تیسرا بٹا اوپر چلا جائے گا یہاں پر ایک دے سکتے ہیں تو کیا لکھ سکتے ہیں ستائیس بٹا ایک پرابر 3 into ایکس جور چار سو پچاس اب بٹا تیرہ پچے 65 اب اس سے اس کو گنا کر دیں گے ستائیس گونے 65 سترہ سو پچپن برابر 3 ایکس جور جیرو پندرہ کا پانچ ہاتھ میں ایک تیرہ سو پچاس تو یہ ہو جائے گا سترہ سو پچپن ہم مائنس تیرہ سو پچاس برابر تین ایکس اب اس کو گھٹائیں گے تو چار سو پچاس برابر تین سوری سوری چار سو پانچ تیرہ چار سترہ چار سو پانچ برابر تین ایکس 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 برابر چار سو پانچ بٹا تین تین ایکم ایک تین تیرہ نو تین پچے پندرہ 135 میٹر اس کا کیا ہو گیا پرم ستی انسر ہو گیا تو ریل گاری کی جو لمبائی ہو جائے گی وہ آپ کا 135 میٹر ہو جائے گی دوستو اس طرح سے آسانی کے ساتھ کوششنوں کو آپ اڑا سکتے ہیں دوستو بیدین سکین میں کوششنوں کو آپ بنا سکتے ہیں دوستو کافی بہترین سے بہترین کوششن سب لے کر آئے ہیں دوستو اور ہر ایک کوششنوں ہی لے کر آئے ہیں جو بار بار آپ کے examination پوچھا جاتا ہے دوستو تو 135 میٹر اس کا پرم ستی انسر ہو جائے گا دوستو تو دوستو سمجھ گئے ہوں گے دوستو دوستو کہ گاری کی لنبائی میں پوچھا ہے دوستو ڈینڈ میں پار کر جاتی ہے تو ریل گاری کی چال کیا ہے ٹھیک ہے دوستو کوششن میں ہے کہ 153 میٹر لنبی ایک ریل گاری چونکہ ریل گاری کی لنبائی کیا ہے ریل گاری کی لنبائی 153 میٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کیا کہا کوششن میں 747 میٹر لنبے پول چونکہ پول کی لنبائی کیا ہے پول کی لنبائی ہے 747 میٹر چونکہ لگا سمی کیا ہے لگا سمی ہے 40.5 شیکنڈ آپ کو نکالنا کیا ہے گاری کی چال چونکہ گاری کی چال چونکہ گاری کی چال آپ کو نکالنا ہے چونکہ گاری کی 44 آپ بٹے گاری کی چال x ٹھیک ہے بٹے گاری کی نو 5 بٹے گاری چونکہ چونکہ آسانی چونکہ نکالنا ٹرین کی لنبائی ہم کیا کرنا نکالنا ٹھیک ہے ہم چال کیا ہے چال دیا ہوا 66 کلومیٹر پر گھنٹا لگا سمی سمی 33 سکینڈ ٹھیک ٹھیک ہے اور اس کے بعد پلیٹ فارم پول کی لمبائی کیا ہے پول کی لمبائی جو ہے پول کی لمبائی آپ کو دیا ہوا کتنا 465 میٹر 465 میٹر اب اس کو کیا کرنا ہے بیٹھا دینا ہے 33 برابر ٹھیک ہے گاری کی لمبائی نہیں مالوم پلیٹ فارم کی لمبائی بٹے گاری کی چال 66 66 گونے 5 بٹا 18 6 تیسرا بٹا اوپر چلا جائے گا 33 بٹا میں 1 برابر 3 x جوڑ 465 اب بٹا کتنا آ جائے گا 11 55 55 گونے 33 35 55 سے گناہ گناہ کرنا ہوگا 33 گونے کیا لکھ دیں گے 55 برابر 3 3 ایک 3 ایک 3 3 ایک 3 15 4 3 ڈا 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 3 3 ڈا 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 5 7 ڈا دوستو کہتا ہے کہ 110 میٹر لمبی ایک ریل گاری 60 کلومیٹر پتی گھنٹا کے چال سے چل رہی ہے یہاں اس بیکتی کو کتنے سمیں میں پار کرے گی جو ٹرین کی بیپریت دیساؤں میں 6 کلومیٹر پتی گھنٹا کے چال سے دور رہا ہے دیکھیں دوستو پہلے ہم سب ہی بات کو لکھ دیتے ہیں ریل گاری کی لمبائی کیا ہے ریل گاری کی لمبائی آپ کو دیا ہوا ہے کتنا ریل گاری کی لمبائی 110 میٹر ریل گاری کی چال بھی دیا ہوا ہے ریل گاری کی چال ریل گاری کی چال کیا ہے ریل گاری کی چال ہے 60 کلومیٹر پتی گھنٹا ٹھیک ہے اور یہاں اس بیگتی کو کتنے سمیں پار کرے گی جو پیپریت دیساؤں میں 6 کلومیٹر پتی گھنٹا کے مانوسیٰ کی لمبائی کو ہم سننے مانتے ہیں اور مانوسیٰ کی چال دیا ہوا ہے مانوسیٰ کی چال چھو کلومیٹر پتی گھنٹا کتنے سمیں میں پار کر جائے گی تو دیکھئے دوستو جب دو ریل گاری ایک دوسرے کے بیپریت دیساؤں میں چل رہی ہو اپوزٹ ڈائریکشن تو اس میں کیا فرمولہ ہوتا ہے لگا سمیں برابر لگا سمیں برابر دونوں کے لمبائیوں کا یوگ دونوں کے لمبائیوں کا یوگ جب دو ریل گاری ایک دوسرے کے بیپریت دیساؤں میں چل رہی ہے تو دونوں کے لمبائیوں کا کیا نکالیں گے یوگ اب بٹے دونوں کے چالوں کا یوگ دونوں کے چالوں کا یوگ دونوں کے چالوں کا کیا چیز یوگ اب دونوں کی لمبائی کیا ہے تو ایک کا لمبائی ایک سو دس ہے اب منوسطقے لمبائی جیرو اور چال کیا ہے ساٹھ پلس چھو برابر ایک سو دس بٹا چھیا سٹھ آگونے پانچ اور اوپر کیا ہو جائے گا اٹھارہ ٹھیک ہے کلومیٹر پتی گھنٹا کو میٹر پتی سکینے بدلنے کے لیے یہ ہو جائے گا ایک گیارہ سے گیارہ دہائی ایک گیارہ چھک چھو تیری اور پان دونہ چھو سکینڈ اس کا کیا ہو گیا پرم ستھے انسر ہو گیا دوستو بہترین کوششن تھا دوستو اور یہ بھی کوششن جو ہے نا رر بی رپی ایف ایس آئی چھو نو دوہزار اننیس سٹھپٹ نمبر سیکنڈ میں پوچھا ہوا کوششن ہے دوستو دوستو کیا بتائیں جب اپوزٹ ڈائریکشن ہوگا تو اسپیڈ جھوٹ جائے گا کیا ہو جائے گا جھوٹ جائے گا اور جب ایک ہی دیسہ میں ہو جائے گا تو اسپیڈ گھٹ جائے گا تو فرمولہ کیا ہے دونوں کے لنبائیوں کا یوگ بٹے دونوں کے چالوں کا یوگ تو دونوں کی لنبائی کا یوگ لکھ لیے منوسر کے لنبائی کو ہم جیرو مانتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹرین رہتا تو اس کا لنبائی دیا رہتا اتھوہ لنبائی نکالنا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا تو دونوں کے لنبائیوں کا یوگ بٹے دونوں کے چالوں کا یوگ کلومیٹر پتی گھنٹا کو میٹر پتی سیکنڈ میں بدلنے کے لیے پانچ بٹہ آٹھارہ سے گنا کر دیئے ہیں تو چھو سیکنڈ آپ کا پرم ستے انصر ہو گیا دوستو تو دیکھتے رہیے الفائی سٹڈی اور چھو سٹڈی تو